بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم دوستو ایسٹرالجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں ناظرین گفتگو جاری ہے برج حمل کی محبت اور ان کا محبت کا نظریہ برج حمل کا نشان میڈا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈے کو اگر چیلنج کیا جائے یعنی صرف ہاتھ کے اشارے سے اسے چیلنج کی دعوت دی جائے تو وہ فوراً اپنا سر نیچے جھکا کر پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیزی کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہو بس یہی خصوصیت ہمل افراد میں بھی نظر آئے گی یعنی چیلنج قبول کرنا اکثر یہ لوگ محبت کو بھی ایک چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اب انہیں کوئی نیا چیلنج چاہیے ہوتا ہے جوزہ، برج اسد، برج کاؤس اور برج دلف ایسے برج ہیں جو برج حمل کے افراد کے لیے زندگی بھر ایک چیلنج بنے رہتے ہیں لہٰذا ان لوگوں سے ان کے تعلقات لمبے عرصے تک چلتے ہیں اور ان کی دلچسپی کبھی کم نہیں ہوتی برج حمل مریخی اثرات کی وجہ سے ایک جنگ جو برج ہے لہٰذا کسی بھی قسم کی پارٹنرشپ کے لیے زیادہ موضوع نہیں سمجھا جاتا یہ لوگ مزاجن سرکش، شولہ، صفت اور تندخو ہوتے ہیں اسی لیے دوسروں کی سرکشی اور تندخوی ان کے لیے ناقابل برداش ہوتی ہے ایسی صورت میں یہ فوراں مقابلے پر اتر آتے ہیں اور مینڈے کی طرح جوابی کاروائی کے لیے تیار ہوتے ہیں اگر کسی حمل شخصیت کے انفرادی ذائچے میں کوئی نرم گوشہ موجود نہ ہو تو اس کے ساتھ تعلقات نبھانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے حمل مرد اور خواتین کے تعلقات ان کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں اور پھر مزید طرفہ تماشا یہ کہ یہ لوگ اپنے محبوب یا شریک حیات یا شریک کار کو اپنا ماتحد دیکھنا چاہتے ہیں اس صورت میں محبت کے بنیادی اصول مجروح ہوتے ہیں لہٰذا برج حمل کو ایک جنگجو برج تو کھا جا سکتا ہے لیکن لف سائن نہیں کہا جا سکتا ناظرین برج حمل کی محبت پہ گفتگو جاری ہے اگلی ویڈیو بہت اہم ہے ان کی محبت کے بارے میں تب تک میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی